بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدے دوستو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف گھناؤنا منصوبہ تیار عالمی اخبار میں بڑا انکشاف کیسے پاکستان کے ایٹمی احساس چھیننے کی تیاری کی جا رہی ہے گداروں کے چہرے کھل کر سامنے آگئے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمٹ ضرور کیجے گا دوستو بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ایمپورٹڈ سرکار کو پاکستان پر مسلط کیے جانے کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا ایمپورٹڈ سرکار کے بارے میں جیسے ہی محبت وطن پاکستانیوں نے انٹرناشنل صدا پر لیک ہونے والی ان خبروں پر ٹرینڈ چلانے شروع کیے تو پاکستان کے اندر کہا یہ جانے لگا کہ یہ تو محبت وطن ہے یہ تو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے تو پاکستان کو بہران سے نکالنا ہے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے یعنی ایسے ایسے حقائق پیش کرنے کی کوشش کی گئے جس سے ان کو محبت وطن ثابت کیا جا سکے لیکن دوستو اب پاکستان کے لئے عالمی اخبارات یہ خبریں اور آرٹیکل چلانے میں مصروف ہیں کہ پاکستان کی معشرت تباہ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے پاکستان کو سو ارب ڈالر کی ضرورت ہے اور دنیا کو پاکستان کی مدد کرنے کے لئے اس کو سو ارب ڈالر کا ایک پیکج دینا ہوگا اس کے علاوہ ایک مہینہ قبل سینٹ کے سابق ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا نے سینٹ کے اجلاعات سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کی معشرت ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے پاکستان کو فوری اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یہ اور اس جیسی بہت ساری خبریں عالمی اخبارات میں چل رہی ہیں لیکن حکومت کی خاموش رہو والی پولیسی نے پاکستان سے محبت کرنے والوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف جس نے پاکستان کی نئی حکومت سے کہا کہ وہ ان کی شرائط پر عمل کر لیں تو وہ بہت جلد پاکستان کو ایک ارب ڈالر دے دے گا لیکن اب جبکہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پر عمل درامت کرتے ہوئے پاکستانی عوام پر مہنگائی بے روزگاری اور غربت کا عذاب نازل کر رکھا ہے آئی ایم ایف پاکستان کو کرز نہیں دے رہا تو سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی وہ کون سی شرط ہے جس کو پاکستان سے پوری کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بعد وہ پاکستان کو سو ارب ڈالر سے زائد کرز دینے کے لیے تیار ہو جائے گا دوزو پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم سہکام کی طرح معاشی دشواریوں کا بھی شکار دکھائی دیتا ہے زر مبادلہ کے زخائر نو ارب تیس کروڑ ڈالر تک گر چکے ہیں پاکستان کے بانڈز بینقوامی مارکیٹ میں آدھی قیمت پر بیچے جا رہے ہیں روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ دیکھ جاری اور آئی ایم ایف کی جانب سے بھی حوصلہ افضاء بیانات سامنے نہیں آ رہے ہیں ان حالات کے پیشے نظر خبریں گردش کریں کہ حکومت پاکستان کچھ اداروں اور منصوبوں کو دوست ممالک کو بیچنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ دو ارب ڈالر کے عوض دو پار پلانٹس کو سیل کیا جا رہا ہے اس بارے میں وزیر خزانہ مفتا اسبائل نے حالیہ پریس کانفرس میں بتایا تھا کہ حکومت دو پار پلانٹس اور کچھ اداروں کے شیر ارب ممالک کو بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے جس سے تقریباً اٹھائی ارب ڈالر موشت میں شامل ہو سکیں گے اور روپے کی گرتی ہوئی قدر کو سہارا مل سکے گا لیکن یہ ارب ممالک کون سے ہیں اور وہ پاکستان کو دو ارب کے ایورز دو پار پلانٹ کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق یہ ارب ملک متحدہ ارب امرات ہے جس کے اسرائیل سے تجارتی کم اسکری تعلقات زیادہ ہیں یہاں سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملکی منصوبے اور اساسے بیچ کر پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ پاکستان آج نہیں تو کل دیوالیا ہو جائے گا شاید اسی لئے وہ مصبت اقدامات کرتے دکھائی نہیں دے رہے کسی بھی ملک میں اداروں کو بیچنا مسئلہ نہیں ہوتا اگر موجودہ نجکاری سے اڑھائی ارب ڈالر مل بھی جائیں تو وہ کتنی دیر کارامت ثابت ہوں گے ابھی چین سے جو اڑھائی ارب ڈالر ملے تھے انہیں ایک مہینے سے کم عرصے میں ہی خرچ کر لیا گیا نجکاری سے وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ چند دنوں سے زیادہ نہیں ہوگا اس سے پہلے بھی نون لیگ پیپس پارٹی اور تحریک انصاف کی حکومتیں ملکی احساسے گروی رکھ کر بھاری کرس لیتی رہی ہیں جن میں موٹر ویک کراچی اسلامباد ائرپورٹ ریڈیو پاکستان کی عمارت اور اسلامباد کے ایف نائن پارک کے علاوہ کئی ملکی احساسے شامل ہیں حکومت آج تک ان احساسوں کے عوض کرس کی ادائیگی کر کے انہیں ازاد نہیں کروا سکی اگر اسی طرز پر مزید کرسے لینے کی پولیسی پر قائم رہتی ہے تو ممکنہ طور پر پاکستان کے احساسوں کی خریداری میں بھی ممالک دلچسپی نہیں لیں گے کیونکہ آج پاکستان کے بارز آدھی قیمت پر بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے دوستو ملک کے معاشی مسائل اپنی جگہ پر لیکن یہ خدشات بھی بڑھنے لگے ہیں کہ دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے اگر ملکی ایٹمی احساسوں پر سمجھوتا کرنے کی شرط رکھ دی جاتی ہے تو ہمارے حکمران کیا فیشلہ کریں گے عوامی سطح پر بھی یہ سوال اٹھایا جانے لگا ہے کہ کیا پاکستان ایٹمی احساسوں پر سمجھوتا کرنے کی طرف جا رہا ہے اس وقت پولیسی بدلے جانی کی ضرورت ہے اداروں کی نجکاری کی وجہ انہیں کامیابی سے چلانے کی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی مفتہ اسماعیل چند دن پہلے دوبارہ فرما رہے تھے کہ جو سٹیل مل خریدے گا اسے پی آئی اے مفت میں دیں گے کیونکہ ان کے نقصانات ان کے احساسوں سے زیادہ ہیں وہ جب سابق نواز حکومت میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کراچی چیمبر میں خطاب کے دوران یہی کہا تھا کہ جو سٹیل مل خریدے گا اسے پی آئی اے مفت میں دیں گے فیصلہ کر رہی ہے لیکن وہ جن شرائط پر کرنے جاری ہے وہ پاکستان کے حق میں زیادہ بہتر دکھائی نہیں دیتے ممکنہ طور پر عرب دوست ممالک نے پی اے سو کے شیر اس شیر پر خریدنے کی حامی بھری ہے کہ اگر کل کو شیر بیچنے کا فیصلہ کیا گیا تو حکومت پاکستان اسے واپس خریدے گی اور اس کی قیمت دوست عرب ممالک تیہ کریں گے یہ ایک طرح کا کرس ہوگا موجودہ حالات میں زیادہ مناسب ہوگا کہ ادارے اور منصوبے بیچنے کی بجائے ملک میں سیاسی استحقام لائے جائے چاند عرب ڈالرز چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کیا کریں گے اگر برامداد بڑھتی نہیں ٹیکس حامدن میں اضافہ ہوتا رہے اور درامداد پر قابو پالیا جائے تو ملک کی احساسیں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوست اس بات سے انکار نہیں ہے کہ پاکستان کے ایٹمی احساسیں پورے عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں لیکن ان کو بچانے کے لئے اب جو کچھ ملک کے حکمران کر رہے ہیں اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو آہندہ چند بہینوں میں بھاری نقصان پہنچانے کے لئے پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو گروی رکھنے کی بات عالمی سطح پر زور و شور سے شروع ہو جائے گی اس کے لئے ملک میں عالمی اسٹیبلشمنٹ سیاسی سببندیاں شروع کر دی ہیں آصف علی زرداری کو ملک میں ہیرو بنا کر صدر بنانے کی تیاریاں اروج پر ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی احساسے کسی ذمہ دار ملک کے حوالے کیے جانے ضروری ہیں اور یہ بھی اشاروں اشاروں میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ خطے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ملک اسرائیل ہے اس لئے پاکستان کے ایٹمی احساسے اسرائیل کے حوالے کر کے معاشت کو بچایا جائے لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ طاقت کے بغیر معشت اور ترقی کا تصور محال ہی نہیں بیکار ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ پاکستان مخالف معاشی نہیں بلکہ ایٹمی دیوالیا کی سازش میں مصروف ہیں اور پاکستان کے وہ غدار جو اس تمام سازش میں ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں یہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے جا رہے ہیں اور دوستو پاکستانی عوام نے پہلے پنجاب کے اندر بلکل واضح جواب دے دیا اور اب تمام پاکستانیوں کو اس ناسور کو پاکستان سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا ورنہ یہ چند خاندان اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان کا ایک ایک چپا بیچنا لیں دوستو ایک طرف تو حکومتی عددار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں جبکہ دوسری جانب عربوں روپیہ گاڑیوں میں بھر کر نوٹوں کی بڑی بڑی گھڑیاں لوگوں تک پہنچائی گئیں کہ کسی طرح سے پنجاب حکومت بچانے میں ان کی مدد کی جائے آصف علی زرداری نوازشف خاندان انہوں نے بے تہاشا پیسہ پاکستان سے باہر بھیجا اور ابھی تک یہ وہاں پہ ایجاشیاں کر رہے ہیں اور ابھی مزید پاکستانی موشد کو نقصان پہنچانے اور پاکستان کے سٹریٹیجک احساسوں کو بیچنے تک سے گریز نہیں کر رہے ہیں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خبارس